دوستو یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہم زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں نہ کی کھانے کے لیے زندہ ہیں یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے اچھے غزہ کھانا ضروری ہوتا ہے ایک دور تھا جب ہم گھر کا بنا ہوا کھانا کھایا کرتے تھے ساتھ سترہ صحتمند اور مزہدار کام کے لیے نکلتے تھے تو ساتھ میں ماں یا پھر اہلیا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ساتھ دے دیا کرتی تھی اس زور میں نہ شکر کے مریض سے ملاقات ہوا کرتی تھی نہ موٹاپے سے جوجتے لوگ دکھائی دیتے تھے نہ دل کے روگی ہمارے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے اور نہ ہی دور دور تک کوئی کینسر ہسپیٹل دکھائی دیتا تھا بس ہوتا تھا تو صحتمند انسان مسکراتے ہوئے چہرے پریم اور محبت کی باتیں ہوتی تھیں لوگوں کے پاس فرصت ہی فرصت ہوا کرتی تھی ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوا کرتے تھے حالگی آج وہ محول ایک افسانہ بن کر رہ گیا ہے میں ہوں شفان انساری آج ہم بات کریں گے کھان پان کی یعنی کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں انسان کا کھان پان ہی اس کے سوست اور سخی جیون کا آدھار ہوتا ہے انسان کے کھان پان سے ہی اس کے چرد اور اس کی جیون شیلی کو ظاہر کرتا ہے پرانے سمیں میں آئیورویدہ چارے یا حکیم نبض دیکھ کر ہی سب بتا دیتے تھے جیون کو سوست رکھنے کے لیے ہمارا کھان پان مکرر ہونا چاہیے گھر کا کھانا سادہ ہوتا ہے لیکن باہر کا مسالے دار باہر کا کھانا دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن گھر کا سہت کے لیے مفید ہوتا ہے گھر میں ہم ساف سفائی کا دھیان رکھتے ہیں باہر کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہوتل والے جتنا مرضی کہہ دے گھر جیسا کھانا لیکن وہ بات کہا اور گھر میں کھانا بناتے سمیں ماں کا پیار بھی گلا ہوتا ہے اور وہ شد وچاروں سے بنایا جاتا ہے ہم تو کبھی مجبوری میں چاہے باہر سے کھائیں سفر میں بھی گھر سے لے جانے کی کوشش کر دیں لیکن آج کی اس مشینی بھاگتی دورتی زندگی میں اتنی فرصت کہا رہی ہے کہ گھر کا کھانا ہم کھا لیں یا ساتھ میں لے جائیں ویسے بھی باہر کے مسالے دار اور چٹ پٹے کھانے کو ہم نے اپنی عادت میں شمار کر لیا ہے یہی ہمارا لائف سٹائل ہے جو ہم کو نئے نئے بیماریوں کی طرف لے جا رہا ہے آج ہم بات کریں گے ایسے کھانوں کے بارے میں جسے جنگ فوڈ اور فاسٹ فوڈ وغیرہ جو ہماری صحت کے لیے خاصا نقصان دے ہیں جیسے جنگ فوڈ اور فاسٹ فوڈ کا ہم ذکر آگے کریں گے آج کل فاسٹ فوڈ اور جنگ فوڈ ہر طرح کے لوگوں اور بچوں کا شوک بن گیا ہے زیادہ تر لوگ انہیں شوک اور ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں اسی طرح جنگ فوڈ یعنی ریڈیمنٹ کھانے کی چیزوں نے کچن کا مہت بھی بدل کر رکھ دیا ہے اس کے جلتے ہمارا کھان پان پوری طرح بدل گیا ہے اس کے پیچھے وجہ بھی ہے تیز رفتاری سے بدلتے ماحول میں ہم نے اپنا پورا معمول ہی بدل کر رکھ دیا ہے جنگ فوڈ اور فاسٹ فوڈ نے آج ہر رسوئی میں اپنا ایک خاص مقام بنا لیا ہے جو آنے والی پیڑھی کے لیے اور بھی گھا تک ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ لوگ گھر کے کھانے کی بچائے اس طرح کے کھانے کھانا کیوں پسند کرنے لگے لوگوں کا ماننا ہے کہ سمیں کی کمی کے کارن فاسٹ فوڈ کا سیون کرنے پر مجبور ہے کیونکہ جب وہ آفیس سے لوٹتے ہیں تو ان کے پاس کھانا بنانے کے لیے کوئی سمیں نہیں ہوتا اور وہ تھکے ہوئے بھی ہوتے سمیں بھی نہیں ہوتا اور وہ سمیں کی بچت اور آلسیے کے کارن ہوتل اور ریسٹورینٹ سے کھانا مانگواتے ہیں اسلام علیکم میں اختلاع رکھا بہت آج کنٹر ٹرینٹ چل رہا ہے اور آج پر یہ تو نئی جنریشن جس 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 کو پسند کرتی ہے کھانے کی رون میں ہے وہ ہے جنگ فوڈ فاسٹ فوڈ کیا آپ جانتے ہیں آپ جس شوق سے باہر نکلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے کہ چلیے کاملی کے ساتھ جاتے ہیں فرینڈز کے ساتھ جاتے ہیں فاسٹ فوڈ میں پرزا کھائیں گے بندر کھائیں گے اور بھی مختلف ڈیشس ہے فرنچ فرائز وغیرہ ہے کوپ اپنہ ہے یا اس طرح کھ سوپ ڈرنس ہے وہ بھائیں گے یا وہ پییں گے ٹھیک ہے وقتی طور پر زبان کی چٹھانے کیلئے بہت اچھا ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفٹس کے آپ جانتے ہیں اگر آپ جان دیں گے تو پھر شاید آپ کھانا چھوئے دیں گے چیزوں کیونکہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ فاس فور کیا ہے فاس فور وہ ہے جو عام طور پر ہم لوگ جلدی جلدی بنا سکتے ہیں جیسے اگر آپ باہر جاتے ہیں تو بندر کھائیں گے بزہ ہیں یہ اس کو فاس فور میں شامل کیا گیا ہے جو کم وقت میں بنا لے سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کچھ ریجٹبل سے دالے جاتے ہیں تو نیوٹرشنل ایز ایڈیشنگ میں کہوں گے نیوٹرشنلی بھوڑا بہت ٹھیک ہے فاس فور لیکن اس میں جو موجود کابیڈرشنل کی شکل میں جو سٹارچ ہیں جو میدہ ہیں اور جو پریزارٹیوز دالے جاتے ہیں دی آر ڈینجرس پر آر ہیں اور اس کے علاوہ جنگ فور بھی آتا ہے اب جنگ فور وہ ہیں جو ریڈی تو ایٹ پرادکس راجکل مانکر پر ہوتے ہیں کھرکرے ہیں چپس ہیں بسکٹس ہیں ٹھیک ہے مختلف فور پرادکس کی جو دھر میں ہم لوگ لا رہے ہیں اس میں گرم پانی دال لو and they are ready to eat تو وظاہر ایسا لگتا کہ اپنا ٹائم بچ رہا ہے لیکن اس میں جو پریزارٹیس ڈالے جاتے ہیں اور وہ پرانی تاریخوں کے بھی پرانی دیڈز کے بھی یا پھر کچھ ایکس پائرے دیڈز کے بھی رہتے ہیں اور اس کو فور ورڈ کر کے فریش دیڈز دال لے رہے ہیں they are very dangerous کبھی کبار ہم سمجھ نہیں پاتے کہ جنگ فوڈ کیا ہے اور فاس فوڈ کس چڑیا کا نام ہے پہلے جانتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے کئی لوگ جنگ فوڈ اور فاس فوڈ میں انتر کو سمجھ نہیں پاتے انہیں لگتا ہے کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے جنگ فوڈ ایسے فوڈ آئیٹمز کو کہا جاتا ہے جو پیکٹ میں ملتا ہے اور انہیں بنانے کا جنجڑ بھی نہیں رہتا بس خریدنے اور پیکٹ کھول کر کھانے بھر کی محنت ہوتی ہے جنگ فوڈ میں پوشک تطووں کی ماطرہ زیرو ہوتی ہے اس میں سیچوریٹڈ فیٹ ایکسٹرا شگر اور زیادہ نمک ہوتا ہے یہی نہیں کلوری کی ماطرہ بھی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وزن بڑھنے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے آپ کو جنگ فوڈ کا سیون ہمیشہ کم ماطرہ میں کرنا چاہیں کیونکہ اس کا سیون کئی سواستے جو خیموں کو پیدا کر سکتا ہے جنگ فوڈ ایک خالی کلوری ہوتی ہے یعنی ان میں کلوری تو ہوتی ہے لیکن پوشن ملے نہیں ہوتا فاسٹ فوڈ ایسے فوڈ آئیٹمز ہوتے ہیں جنہیں جلدی اور آسانی سے جھٹ پڑ تیار کیا جا سکتا ہے فاسٹ فوڈ جنگ فوڈ کی طرح پہلے سے بن کر سٹور نہیں کیے جاتے انہیں ترنت تیار کیا جاتا ہے آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر جن چیزوں کا آرڈر کرتے ہیں وہ زیادہ تر فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو پڑکس جب ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں ہم ہیں ہمارے بچی ہیں ہمارے کاملی ممبرز ہیں جب ہم لوگ کھا لیتے ہیں تو مزاہت آپ سٹائیٹی آپ سٹسپائی کر لیتے ہیں کہ جب دھوٹ مار گئی پیٹ مار گیا لیکن اس کے ساید افٹس ہمارے سب سے پہلے ڈائزیشن پہ کرتا ہے ڈائزیشن ہوتا ہے اسے کو الرجی ہو جاتی ہے کسی پڑکس کی پڑکس کیلئے لیکن پھر اس کے علاوہ آج کل تو بیوانیوں مالوں ہیں لائم سٹائل ڈیزیزز جو رکھ رہے ہیں ڈائیویڈیز ہیں اوبیسٹی جو سب سے زیادہ ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں پھرکہ ہم یہ جو جنگ پوٹس اور فاسپوٹ پھاتے ہیں اس میں کیلوریز سب سے زیادہ ہوتے ہیں تیل بھی لوکالٹی پر لانا جاتا ہے میدہ ہوتا ہے اور بھی کئی ایسے پروڈکٹس جو اس میں ڈالے جاتے ہیں جو ہم اپنے گھروں میں نہیں ڈالتے ہیں لیکن مزے کیلئے جیسے ایجنو مٹو ہے پھر اس کے بعد اور بھی بریزیٹیوز ہے بار بار سوڈا استعمال ہوتا ہے اور آئل بھی رییوز ہوتا ہے چکن کی کچھ آئیٹمز آپ جب فرائیڈ شکل رکھاتے ہیں سو تیار رییوز ٹھیک ہے تو مقصر یہ ہے اس بارے میں بولنا میرا کہ آپ کو فاسٹ فوڈ بھی آوائیڈ کیجئے گا یا کبھی ایک آج مہینے میں کھا لیے شوہی اطاف بھی کھا لیے that's it but don't paint it a habit اور جنگ فوڈز کو بھی خاص کر آوائیڈ کیجئے خاص کر دکچوں کی بھی بکرز دیار گلوئنگ ایڈ دیار آر ایٹر گلوئنگ سٹیج ان کی ہرمونال ایفٹس ہرمونال چینجز کی وجہ سے کوڑے ڈیولپمنٹ پر اثر ہوتا ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نئی جنرشن اوڈا سٹی کا شکار ہوئی ہے ڈیابیٹیز کا شکار ہوئی ہے ہارڈ ڈیسیز ہونا ہے ایج کی تو کوئی لیمیٹی نے رہی بیوانیوں کے لئے چاہیے تو سوال یہ ہے کہ ہم نے کونسی ڈائیڈ لینا چاہیے میں آپ کو درانی رہی ہوں میں آپ کو خائمز بتا رہی ہوں تو کونسی ڈائیٹ لینا چاہیے ہم نے ایسی ڈائیٹ لینا چاہیے جس میں نیوٹریشنالی سارے دفزیات مانچتے ہیں دفزیات یا نہیں نیوٹریانس مانچتے ہیں تو اس میں رہی ہے تو سی اے چو آتا ہے رائیٹ پروڈینز آتے ہیں ویڈیمنز آتے ہیں ٹھیک ہے مینرلز آتے ہیں موٹر آتا ہے ٹھیک ہے اور فیٹس بھی آتے ہیں بٹ گوڈ کالیٹی فیٹس کیونکہ فیٹس ہمارے دماغ کے لیے ہمارے آزار کے لیے لبریکیشن جلی بہت ضروری ہوتا ہے فیٹس تو فیٹس میں کون سے لیں گیا اولیوائل ہو گیا گھی بھی کھا لے سکتے ہیں بہت کم قانچٹی میں ایک یا دو چنچے پیار گھی کھا سکتے ہیں لیکن ڈال دا میں لے آر سیچیورٹر تو ہمیں جو ہمیں تو انسیچیورٹر ہیں جس میں جو ہے تو مفاپوپا موجود ہو دوستو ان دونوں کو یعنی جنگ فوڈ اور فاس فوڈ کو صحت کے لیے خطرناک سمجھا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگوں کو ہی استعمال کرتے ہوئے ہائی فائی سوسائٹی کے لوگ زیادہ تر ان کا استعمال کرتے ہیں جو اپنے آپ کو ہائی سوسائٹی والا کہلوانا پسند کرتے ہیں اگر یہ فوڈز ہانیکارک ہیں تو یہ پھر لوگ انہیں استعمال کیوں کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ نقصان دے سچ میں ہیں جنگ فوڈ کے لگاتار سیون سے اترکت چربی کاربو ہائیڈریٹ اور شگر کا لیول بڑھ جاتا ہے جس سے موٹاپا اور ہردے روگوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے ہمارے شریر میں مخیروب سے ویٹامین کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ فاس فوڈ میں ویٹامین بہت کم پایا جاتا ہے جبکہ ہمارے شریر کو پروٹین وائٹامین سی وائٹامین بی کامپلیکس وائٹامین ڈ اور وائٹامین ای آئرن زنک پروٹیشیم مگنیشیم اور انیت اتقو کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ چوکلیٹ بریڈ پکوڑے یا چینی سے بنی چیزیں اور کولڈرنگز کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو ڈائیبیٹیز ہونے کا خطرہ پچاس فیصدی تک بڑھ جاتا ہے کیونکہ جیسے جیسے آپ کے شریر کے خون میں شگر کی ماترہ بڑھنے لگے گی اسی طرح ڈائیبیٹیز کے لکشن بھی دکھنے لگے گی یہ بھی سجاؤ ہے کہ بازاری کھانا کھانے سے مستش یعنی ہمارا دماغ اسی طرح پر بھاویت ہوتا ہے جیسے نشے کی دواؤں کا سیون کرنے سے ان خانوں کی لت سے فل، سبزیاں، سلا دادی جیسے سہت مند چیزوں کو کھانے کا من نہیں کرتا جس کے کارن شریر میں پوشن کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کے لگاتار سیون سے شریر پر گمبیر دشپرینام بھی پڑتا ہے جو آگے چل کر کسی گمبیر بیماری کا روپ لے لیتی ہے ادہارن کے لیے سانس سمبھندی روگ موٹاپا، ڈائیبیٹیز کینسر اور حردہ سمبھندی روگ ہو سکتے ہیں اور پھر سوال یہ ہے کہ کون سی چیزیں لینا ہے جیسے کارب آرڈرس پہلے لینا ہے جیسے کارب آرڈرس پہلے لینا ہے بارلی لینا ہے وہ اس لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد جواری لے سکتے ہیں بازری انویلرس وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن رفائنڈ پرڈکٹس لے لینا ہے جیسے مائدہ ہے، ربا ہے، ربا بھی تو بہتے ہیں کارب آرڈرس پہلے لینا ہے کوہا بھی ہو سکتے ہیں پر ڈونڈ پہلے لینا ہے ڈیسک چیز یہ ہے کہ ہم نے ہول بیچ لینا ہے یعنی آٹا لینا ہے چکی پی سے آٹا آئے گا پھر اس کے علاوہ چاول بھی ہم لیتے ہیں ڈانڈ رائز زیادہ لینا ہے کیا اس میں فائبر بہت زیادہ ہو جائے بناہ ریفائن قسم کے جو چاول آج کو نہیں کریں اور اس کو جو ہے تو ہم لوگ یادوں نے دھار کر لے سکتے ہیں یا پھر ہم لوگ دوسری ڈیوٹی میں کھاتے ہیں تو کونٹیٹی وائز ہے وہ ساری چیزیں بہت زیادہ بحث طلب ہیں اور کافی ڈیٹیل میں اگر میں جاؤں تو میرا بائٹ کافی لاؤں ہو جائے گا اپس میں بتانا جاؤں گی کہ ہیلڈی ڈائیٹم ہو ہے جس میں یہ سارے نیوٹرینٹس موجود ہو اور آئی سی ایم آر آر ڈی اے کے حساب سے موجود ہو جیسے مثال کے باپر تل سازن کیلوریز پھر موجود ہو بچوں کیلوری گاری Familien تو اس طرح یہ کلکولیشن سے کوئی ہے اگر ہم گالوریز لیتے ہیں یا ساری سیریالز لیتے ہیں تو انٹو آپ فور کریں یعنی ٹول ہنڈر کلو گالوری ہم کو اناج سے گالوریز بن جاتے ہیں پھر آپ سوچیں گے کہ نہیں دوسری چیزیں بھی لینا ہے ہم کو گی ہے ویشٹیبل سے فریٹ سے ٹھائی ہے یہ ساری چیزوں میں مینرلز پائے جاتے ہیں ویٹرمنز پائے جاتے ہیں تو ہم نے ہماری تھالی بھول گئی یا ہم نے جو ہماری پلیٹ بنانا ہے جسے وہ پلیٹر بھی کہہ سکتے ہیں تو نیوٹریشنل پلیٹر اس طرح بنے گا کہ ہم کو کاربارڈرز بھی لینا ہے ہم نے پروٹین بھی لینا ہے ویٹرمنز کیلئے ہم کو ترکاریاں اور جو ہے تو ریشٹبلیاں اور فروٹس لینا ہے پھر پیٹس میں جو تو چیز ہم لے سکتے ہیں پنیر لے سکتے ہیں پنیر پروٹین ریچ ہوتا ہے فریکس لین سکتے ہیں چی والے بھی یہ فش لے سکتے ہیں اس میں اومیگا 3 اومیگا 6 پائے جاتا ہے چیز بھی لے سکتے ہیں ریڈ میٹ ہم کو اویچ کرنا ہے ریڈ میٹ سے پلیسٹرون پردرتا ہے پلیسٹرون سے آپ کو بتایا ہے اور بھی کئی پردر سے سٹروک ہو رہا ہے آج پر دورے ہیں تو مفرسر یہ بتانا ہے کہ جو بھی ہم ڈائیٹ لے رہے ہیں اس حساب سے لیں کہ ہم کو ہم ہمارے جسم کو بیماریوں سے نقوز رکھیں زیادہ گیلوریز لیں گے تو بھی ہم کو بیماری ہوتی ہے بہت زیادہ کم لیں گے تو بھی ہم کو بیماری ہوتی ہے تو ہم ہے ہماری فاملی ہیں ہمارے بچے ہیں ہم نے ایسی ڈائیٹ دینا چاہیے جو جو ہے تو سٹانڈرڈ ہو ایسی ہمار کے تحت دوستو دیش کا بھوشیہ یوہ پیڑی پر نربھر کرتا ہے اس لیے ان کا سوست اور مضبوط ہونا ہمارے لئے ضروری ہے دراصل دس سے انیس سال تک کی عمر کے بچوں میں شاریرک مانسک منوساماجک اور بھاونات مک پریورتن ہونے لگتے ہیں ان سب چیزوں کی ساتھ چاک چوبند بنائے رکھنے کے لیے انہیں صحیح ماطرہ میں پوشک تطویوں کی ضرورت ہوتی ہے صحت مند آہار جس میں ہر طرح کے ویٹیمن ہو منیرلز ہو کیلشیم ہو آئیرن ہو تمام اچھی ماطرہ میں ہونے چاہیے تب ہی ہم ایک سوست مضبوط یوہ بھارت کو دے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ ان باتوں کا خیال آگے ضرور رکھیں گے مجھے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی